اسلام علیکم میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویلیج اینڈ سٹی ولاغ اگر میں آپ میرے چینل پر نیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں فلو چارٹ اور اس کا پارٹ ہے فورت اگر آپ نے پہلے تین پارٹ پارٹ ون ٹو اور تھری نہیں دیکھے اس میں ہم نے مختلف پارٹ ون میں ہم نے پڑھا تھا فلو چارٹ کیا ہے اس کے بعد فلو چارٹ کے عامیت اس کے بعد اس کے لبازمات اس میں انپور پروسیسنگ ڈیسیئن میکنگ آؤٹپوٹ تھا اس کے بعد فلو چارٹ کے سنبل پڑے فلو لائن ٹرمینل کیا ہوتا ہے ڈیسیئن کیا ہوتا ہے پروسیسنگ انپورٹ کنڈکٹر کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی میں نے جو فرس پارٹ ون ہے اس میں ہم نے اس کی ساتھ اگزمپل دی ہوئی ہیں دسویں تک اگزمپل جو ہے وہ پارٹ تھری میں میں نے دی ہوئی ہے تو آج ہم اس کا پارٹ جو ہے وہ فور سٹارٹ کریں گے اس میں گیارہ اور بیارویں جو ہے وہ اگزمپل رہتی تھی فلو چارٹ کی تو وہ آج ہم جو ہے وہ اس کا متعلق سمجھیں گے کہ وہ کونسی اور کیا اس کی اس کا کیا پرسیس ہے کس طرح سے وہ فلو چارٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو پانچویں جو گیارویں اگزمپل اس میں وہ کہتا ہے کہ پانچ قیمتیں ایک اے کر کے ملوم کرنی ہے کہ کونسی قیمت جو ہے تاک ہے اور کونسی دفت ہے یعنی کہ فائیف انپوٹ وائلیوز ہم نے دینی ہے ایک اے کر کے ون بائی ون انڈ ڈیٹرمائن اف گیون ویلیو ایز آرڈ یا ایون آرڈ ہے یا ایون ہے یعنی کہ اس نے ایک ایسا فلو چارٹ بنایا ہو جس میں پانچ ویلیوز جانے کہ آپ انٹر کر سکتے ہیں اور اس میں سے وہ بتایا گا آپ کو کہ کونسی ویلیو ایون ہے اور کونسی ویلیو ہے تو اس میں سب سے پہلے سٹارٹ پروگرام کیا اس کے بعد کونٹ یعنی کہ یہ کونٹ کرے گا پانچ تک جب یہ کونٹ کر لے گا یعنی کہ پائیف ویلیو ہے پانچ تک جب یہ کونٹ کر لے گا اس کے بعد یہ پرسیس نہیں کرے گا یعنی کہ پانچ انپوٹ ویلیوز کو ملے گا اس کے بعد انپوٹ ویلیو ہوگا انپوٹ number n یعنی کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے اس میں انکریز کونٹ بائی ون یعنی کہ جتنے count ہوتے جائیں گے اتنا ہو جائے گا جب یہ 5 پہ جائے گا تب اس کے بعد یہ ہے count نہیں ہوگا اس کے بعد ہے ram یعنی کہ reminder and value دیں گے mod جو ہے 2 کے ساتھ mod نکالیں گے mod کیا ہوتا ہے کہ جتنے جو بھی value ہوگے اس کو تقسیم کر دیں گے 2 پہ تو جو بھی answer نکلا اگر 0 ہوگا تو پھر وہ even number ہوگا اگر 0 answer نہیں آئے گا تو پھر وہ odd number ہوگا تو چلتے ہیں آپ کو میں mathematically سمجھاؤں اگر for example وہ پہلی value دے دیتا ہے 4 ٹھیک ہے 4 value دی اس نے count کر دیا 1 ٹھیک ہے اگر input مل گئی اس کو 4 ٹھیک ہے 4 ملی تو اس نے count کر دیا 1 یعنی کہ 1 value اس کو مل گئی ٹھیک ہے تو n کیا کیمت ہوگی 4 n برابر ہو گیا 4 کے یعنی کہ 4 ملیا 4 by 2 کیا تو 2 کو کر دیا 4 کو 2 پر تقسیم کیا تو reminder کتنا بجھے 2 2 2 4 تو reminder 0 بجھ گیا تو آپ نے یہ reminder دیکھنا ہے reminder اس کا 0 ہے مطلب یہ کیا ہے 4 1 odd number ہے تو یہ آپ کو odd پہ جا کے اس کا print نکلوا دے گا ہمیں print a آجا اور اس کے بعد یہ count بھی start کر دے گا یعنی کہ اگر تو 5 count ہو گیا ہے تو پھر یہ yes کر دے گا اگر 5 count نہیں ہو تو یہ program end نہیں گا اب صرف 1 count ہو ہے تو پھر یہ واپس اس کو بھیج دے گا یہاں پہ یہاں پہ کوئی اور value ہم اس کو دے سکتے ہیں اب کوئی اور value دے کر دیکھتے ہیں پہلے ہم نے 4 دی 4 جو ہے وہ output میں مل گیا ایک اور value دی ہم نے n پہ 1 لکھ دیا تو 1 3 کر دیں 3 کیا تو count میں کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا کیونکہ 1 value پہلے ہو چکے تو 3 کو 2 پہ divide کیا تو reminder ہمارے پاس آ گیا 1 تو 1 reminder 0 ہو گا تو odd number ہو گا اب reminder 1 ہے تو ہمارے پاس 3 جو ہے وہ بتا دے گا کہ آپ کے پاس odd number ہے 3 اس کے بعد 2 count ہو گئے پھر یہ تیسرے پر چلا جائے گا اسی طرح چوتھے پہ اور جب پانچ میں پہ جائے گا تو یہ کیا کرے گا پانچ میں پہ پانچ میں value ہو سکتی ہے 6 ہو 6 تو یہاں پہ count 5 پورا ہو جائے گا 6 کو کریں گے 2 پہ divide تو 3 6 تو 0 آ گیا تو reminder 0 0 کا مطلب جب بھی ہمارے پاس reminder 0 بچے گا تو اس کا مطلب ہے یہ even ہے تو 6 کیا ہے even number تو جب count کے پاس آ جائے گا تو count پانچ پورے ہو گئے تو یہ yes کر دے گا اور ہمارے چلتے ہیں دوسری مثال مثال number 12 ہے وہ کہتا دو عداد کے درمیان تاک عدد معلوم کریں یعنی find a sequence of odd numbers starting from given number tell some limits یعنی کہ اس میں کہا کرے گا ایک نمبر سے شروع کرے گا اور کہے گا کہ اس limit تک آپ جانا ہے اور اس میں موجود جو بھی آپ کے جو ہے وہ تاک نمبر ہیں means کہ odd number ہیں وہ آپ نے معلوم کرنے ٹھیک ہے تو آپ نے کس طرح سے یہ معلوم کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے start اس کے بعد 2 input دیں ہوں گے ایک end ہوگا جہاں سے شروع کرنا اور ایک limit ہوگی جہاں پر ریمائنڈر اس کے بعد end اس کی جو value ہوگی تو mod 2 کے ساتھ اگر تو جو reminder ہے وہ zero آئے گا تو پھر وہ yes کی طرف لے جائے گا اگر نو آئے گا تو پھر وہ direct آگے لے کے چلا جائے گا تو yes کرے گا تو اس میں ایک increase کر دے گا اور second پہ لے کر آئے گا اگر end اس limit سے چھوٹا ہوگا تو پھر yes کی طرف کلک کر دے گا اگر چھوٹا نہیں ہوگا تو پھر وہ no کی طرف لے جائے گا کیونکہ اس نے کہا ہوا ہے limit کے اندر رہتے ہوئے ہمیں تا قدر یا اور نمبر کی ضرورت ہے تو پھر وہ print کرا دے گا اس کے بعد second تب تک وہ print کرواتا رہے جب تک کہ ہماری limit وہ پوری نہیں ہو جاتی اب میں ایک example کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے کہ اگر n کی value آپ کو یہاں پہ لے لوں 2 n ہے 2 اور اس کو ہم لے کے کم کھا تک جانا limit جو ہے وہ اس کی کیا ہے رکھ نہیں ہے limit اس کی میں نے رکھ دی 9 میں کہ رہا ہوں کہ 9 تک جو بھی تا یعنی odd numbers ہیں وہ ہمیں output پر یہ flow chart ہے وہ show کروائے سب سے پہلے میں n رکھ دی limit اور n number رکھ دیا 2 اور limit اس کی کر دی 9 ٹھیک ہے تو سب سے پہلے 2 number جو ہے وہ اس پہ آئے گا تو 2 کو 2 کے ساتھ تقسیم کیا 2 کو 2 کے ساتھ تقسیم گیا تو اس کا جو reminder ہے وہ آجاتا ہے 0 ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ اس کو 0 کرے گا تو yes کی طرف چلا جائے گا yes کی طرف چلا گیا اب اس میں کیا کرے گا increase by one یعنی یہ process کا عمل ہے اس میں increase one 0 ہے اس میں کیا کرے دے گا ایک increase کر دے گا n میں سے 1 increase 2 ہے تو وہ کیا ہو جائے گا 3 ہو جائے ٹھیک ہے 3 یہ پہ آیا تو وہ کہہ رہا ہے کہ 2 بھی n number ہے n number کیا ہمارے پاس 3 ہے تو 3 چھوٹا ہے limit سے 9 limit ہمارے پاس تو 3 چھوٹا ہے تو یہ yes کی طرف آ جائے گا اور ہمارے پاس print n جو ہے وہ print کر دے گا 3 یعنی کہ ایک ہمارے پاس 2 سے پانچ آگیا ٹھیک ہے تو 5 limit سے چھوٹا ہے بلکل 9 limit اور ہمارے پاس 5 آ رہا ہے تو 5 limit سے چھوٹا ہے تو یہ دوسرا عدد 5 print کر دے گا پھر اس میں سے 2 increase کرے گا تو 7 آ جائے گا تو 7 اس کو بے دے گا تو 7 جو ہے وہ limit سے چھوٹا ہے یا بڑا limit ہمارے پاس 9 ہے تو 7 بھی limit سے چھوٹا ہے تو پھر یہ print کروا دے گا ہمارے پاس 3 number آ جائے 7 number آ جائے 7 میں 2 plus کریں تو 9 بن جاتا ہے تو ہمارے پاس limit کے برابر بھی آ جائے تو پھر وہ yes کر دے گا limit کیونکہ اندر ہے اگر limit بڑی نہیں رہے گی تو وہ print نہیں کروا گا اب اس پاس 7 کے بعد 9 بھی ہے جو ہے تاک number وہ کیا ہوگیا print ہوگیا اب پھر limit کے پاس جائے گا تو 11 ہوگیا تو 11 limit سے چھوٹا نہیں تو اس program کو کیا کر دے گا end کر دے گا یعنی کہ اس نے 2 سے 9 تک کہا کہ ہمیں tak number یا odd number چاہیے تو اس نے ہمیں flow chart نے 3 5 7 اور 9 جو flow chart کے اندر tak number تھے وہ یعنی odd number تھے وہ ہمیں from کا دے یعنی کہ اس flow chart کا مقصد کیا ہے جو بھی ہم end value دیں اور جو بھی اس کے اندر limit دیں اس کے درمیان جو بھی tak number آئیں گے اس flow chart کا مقصد ہے وہ ہمیں tak number دینا ہوتا ہے ریم سب سے ہم نے processor لگایا اس کے بعد reminder کے لیے decision maker لگایا اس میں ہم one add کر دیا یعنی جو بھی value ہو اگر zero آ جائے تو اس میں one add کا دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے second decision maker کے پاس جائے گا اور جس طرح سے میں سمجھ جائے بلکل اسی طرح سے ہو گا for example ہماری پاس value وہ پہلے دے دیتا ہے zero جس کی نہیں آتی تین دو دے value ٹھیک ہے تین کے اب دیکھیں تو zero نہیں آتی ٹھیک ہے one آیا remainder تو وہ اس کو no کی طرف بیج دے اب اس میں increase نہیں کرے گا اب دیکھیں اب direct یہاں پہ آ جائے گا تین تو جب تین یہاں پہ آیا تو limit سے چھٹا ہے تو پھر direct اس کو print کروا دے گا ادھر لے کے ہی نہیں جائے گا یعنی کہ odd number کو ادھر لے کے آئے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا یہ پروسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہماری یہاں پہ 12 example جو وہ پوری ہو گئی ہیں تو اگر آپ کو کسی بھی example میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ نے کومنٹ میں ضرور پوچھ لینا ہے میں آپ کو مزید اس میں گائی کر دوں گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ